مجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ آئندہ بجٹ بھی آنے والا ہے اور بجٹ کیلئے تیاریاں ہو رہی ہیں بجٹ پروپوزز مختلف حوالے سے گورمنٹ کے اداروں سے بھی اور عام پبلک سے بھی اور جو بھی سٹیک ہورڈرز ہیں ہم سب سے رائے لی جا رہی ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی فلا اور بہتری کیلئے کیا رائے دیجی سکتے ہیں جس پہ عمل درامت کیا جا سکے اور ملک کی بہتری کیلئے اقدامات کیا جا سکے آج کے ہمارے اس پروگرام میں جناب ندیم بڑھ صاحب ندیم بڑھ صاحب ایف سی ہیں چیئرمین لاہور ٹیکس بار اکیڈمی کے چیئرمین ہیں ماشاءاللہ یہ اپنا ٹیکس کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں جناب محمد آسن صاحب یہ بھی ایک فیسیلی اللی بی بھی ہیں اور ایڈوکیٹ ہائی کورڈ بھی ہیں اور ڈیریکٹر ٹیکس تارک عبدالغنی چارٹر ایکاونٹر سر میں ان کے ڈیریکٹر بھی ہیں اور جناب فاروق مجید صاحب تو ایڈوکیٹ ہائی کورڈ ہے سینئر ویس جن پاکستان ٹیکس بار ہے ماشاءاللہ کیونکہ ٹیکس بار ٹیکس کے حوالے سے بڑی ہماری تنظیم ہے تو ان کا بھی ایکس پوئیر ہے ٹیکس کے حوالے سے تو میں بڑھ صاحب سے شروع کرتا ہوں بڑھ صاحب آئندہ بجٹ ابھی پیش ہونے والا ہے تھوڑی عرصہ میں ظاہری طور پر پولٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ہمارے جو پولٹیکل آہ لیڈرز ہیں وہ ایک طویل عرصے سے اتنی زیادہ کنفرنٹیشن کی پالیسی میں آگئے ہیں کہ اس سے لوگوں کو مایوسی ہوتی ہے اچھا لوگوں کا برائے راست کیونکہ ملک کی معیشت سے کیلکولیشن سے یا اس کے جو فگرز ہیں ان کے حوالے سے ان کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی لیکن اس حوالے سے یقیناً ہوتی ہے کہ جب وہ دوسری پارٹیوں کو یا دوسرے اداروں کو یا گورنمنٹ کے اداروں کو تنقید کر کے اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ کوشش کی جائے کہ آلات بہت خراب ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ہمارے سامنے ہیں کہ اسی ہماری سنچری میں پچھلی سنچری میں جاپان اتنا تباہ ہوا اور اس کے بعد اس کی اکانومی امپروف کر گئی چائنہ جو اس کی حالت تھی افیمی سٹیٹ بھی کہا جاتا تھا اس کے بعد اتنی اوپی اموار بھی ہوئی تو اس نے بھی ما شاء اللہ اب اتنی ترقی کر گئے اسی طرح سے جرمن انہوں نے توانے جنگ ادا کرتے کرتے ترقی اس کے باوجود ہوتی رہی اور آج وہ اور اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے کے جبکہ ہمارے جو یہ سب کانٹیننٹ کا علاقہ تھا اسے ہمیشہ سونے کی چڑیہ کہا گیا اور وہ سونا ابھی بھی ختم نہیں ہوا یعنی جو وسائل ہیں ہمارے سونے کے مطلب ہی وسائل جو بھی ہمارے وسائل ہیں وہ ہمارے پاس آج بھی ہے امریکہ اتنے بڑے رقبے اور اس کے باوجود ان کی آبادی ہماری جتنی ہے تقریبا ہم سے دو تین کروڑ زیادہ ہوگی لیکن ہمارے پاس بھی وہ سارے سورسز وجود ہیں جن سے ہم ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں اور یہ کیے جا رہے ہیں اور ہمیشہ سے ہم ماشاءاللہ اللہ نے کرم کیا اور ہم ایک ایڈوی طاقت دیئے ہیں ہمارے پاس ایک ماشاءاللہ منظم اور مضبوط فوج بھی ہے وہ اس کا رول کیا ہے اس میں کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے بعض صورتوں میں لیکن ہر جگہ نہیں اس کا اچھا رول بھی ہوگا نیگٹیو رول بھی ہوگا اسی طرح سے قومتہ تو بٹس اب میں آپ کی طرح باتا ہوں تو آپ یہ کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں جو گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے وہ اپریشیٹیبل ہیں یا ان پر تنقید کی جانے چاہیے یا وہ کہاں اس کو بہتر کر سکتا ہے دیکھیں صاحب پتا کیا ایک صرف سائیڈ کو اگر آپ ڈسکس کریں گے تو پھر دوسری سائیڈ اگنور ہو جائے گا جی جی بالکل ہے تو اس میں پلاس والے بھی لے لیتے ہیں نیگٹیو والے بھی لے لیتے ہیں اور نیوڈرلائز جو ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں پلاس کا یہ ہے کہ اب چکے ہم being as a loan borrowers from the international market plus countries اور local اپنے اتنا پرڈن لیا ہوا ہے اگر آپ کبھی اپنا بجٹ دیکھیں نا تو سر میں you will be astonished کہ اس کے اندر آپ کے بجٹ کا 60% 50 to 60% جو ہے وہ markup لے جاتے ہیں انٹرل اور ایکسٹرنل سوہر میں آپ نے کمایا پچاس سے 60% لے گیا مارکا مارکا دوسرا major chunk کیا ہے آپ کا جو باقی بجٹا ہے اس میں defense obviously چکے آپ نے ابھی جیسے بات کی تو مجھے اس میں زیادہ کرنے کی پچیس سے تیس پرسنٹ آپ کا defense پہ جاتا ہے balance کا پچاس کا آپ نے 50% اور لیا پچیس پرسنٹ challenge لگا لیں پچاس چلا گیا آپ کا مارکا میں پچیس چلا گیا آپ کا defense اب باقی پچیس ہی ہے باقی پچیس ہے اب اس پچیس میں آپ نے development ہے پورا ملک جو ہے وہ آپ نے کیسے چلانا ہے وہ obviously آپ کا deficit اسی وجہ سے آتا ہے number one number two یہ ہے کہ اب obviously یہ جب سے ملک کا مارا ازاد ہوا ہے انیس سو سنتالیس سالے کے آج تک مجھے جو information آئی ہے دو یا تین دفعہ آپ کا budget positive رہا ہے ہمیشہ deficit رہا ہے یعنی خرچہ زیادہ ہے گھر کا اور اس کی income کم ہے اچھا چلیں اب خرچوں کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے جو benefits آپ لوگوں کو دے رہے ہیں یا جو بھی development ہے whatever اس کو کوشش کریں کہ ہم اس کو minimize کریں اور revenue کو مزید extend کر کے extensive یا additional amount یعنی net بڑھا کے obviously یہ نہیں کہ اب آپ rate of tax بڑھا دیں وہ پہلے ہی لوگ بڑے تنگ پڑے ہوئے ہیں جو ہمارے پاسور سے زہم کے benefit 18% آپ کا sale tax کا rate ہے جس وقت آپ کے ملک میں 15% sale tax ہے انڈیا میں 4% تھا آج بھی آپ ان کی نائک فلم جا کے دیکھ لیں اس کے اندر وہ انہوں نے بتایا ہوا ہے جب ایک دن کا وہ بنتا ہے پی ایم بنتا ہے تو اس میں بتایا کہ 4% دے دو یہا تو میں شون کے پر ایسٹ تھا کہ یا چار پرسن تو بندہ ارام سے دے گا اب resources ہمیں مزید چاہیے expenses کو کم کرنا ہے جی اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ کسی طرح loan جو ہے نا چاہے آپ پوری قوم کی ذمہ داری ڈالیں جس طرح مرضی کریں ایک fund الگ سے بنا کے اس loan کو کسی طرح آپ discharge کریں اگر آپ وہ نہیں کرتے تو آئے دن آپ کا پٹرول ہے گیس ہے کوئی بھی چیز ہے ٹیبلنگ ہے کوئی چیز ہے پرچیزنگ ہے ڈیلی کنزیوبیل آئیٹم ہے ڈیلی بیس میں چیزیں بدل رہی ہیں کوئی check and balance نہیں ہے اس کے اندر request یہ ہے کہ resources ضرور بڑھائیں expenses کو کم کریں اور کسی طرح یہ ویسے قرآن مجید کا بھی اللہ کا بھی حکم ہے کہ جو سودی نظام ہوتا ہے نا اس میں کبھی برکت نہیں ہوتے تو آپ loans اگر discharge کر دیں تو پھر آپ کے ملک جو ہے آپ دیکھئے گا کہ کتنا ترقی کرے گا لیکن اگر جب تک آپ یہ ایز بیسیت ایز قوم اگر ہم نہیں decision کریں گے صرف ایک خالی ایک گروپ پہ کریں یا کلاس پہ کریں یا ایک سیکٹر پہ کریں تو اس سے یہ کام بننے والا نہیں ہے کیونکہ amount اتنی زیادہ ہے کہ چند لوگ یا ایک سیکٹر اس کا بوجھ اٹھا نہیں پائے گا تو positive side یہ ہے کہ جناب اس کو سیکٹر کو آپ آپ revenue کو بڑھائیں اس میں ایک دو proposal ہے میرے پاس آپ اپنے sale test کے rate کو single digit پہ لے کے ہیں چار سے پانچ percent input ختم کریں آپ کی flying اور fake invices ختم ہو جائیں گی revenue almost گرتا ادھر ہی ہے اور exemption necessary کے علاوہ باقی سب فارق کر دیں اور اور penalties کو بھی شک بڑا آ جائیں کہ اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ آپ کو اپنا revenue سائی نہیں دیتا یا tax پورا جمع نہیں کراتا اس کی صدا آپ زیادہ سخت کریں اور لوگوں کو بیچ کے اندر لے کر اس کو پتا ہو بھئی میں نے پانچ پرسند دینا ہے میں نے دے دیا جناب اس کے علاوہ میرے پا ہمارے سے پی آرے پانچ پرسند سیلٹ ہے جو ہے collect کر رہا ہے input ہمیں کوئی نہیں ملتا ہم دیکھیں پچاس ہزار کیا چھپتا ہے بندے کو کچھ بھی نہیں ہے سر peanuts ہے تو steps کافی زیادہ available ہے rationalize کرنے کی ضرورت ہے نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اگر آپ صحیح طرح law کی implementation کریں گے obviously جب دیکھیں جب ایک بندہ tax پورا دے رہا ہوگا reasonable amount دے رہا ہوگا flying fake invoice ختم ہوگی رشوستانی automatic ختم ہو جائے گی audit کا اس کو خوف نہیں ہوگا documentation کا اس کو کوئی تانہ نہیں مارے گا اور وہ آرام سے آپ کے ملک کے اندر رہ کے سکون سے پیسے دے کے آتے ہیں آپ پاس پاکستان میں پاکستان میں ایسے بہت ساری areas ہیں جیسے بھی میرے گوست نے بات کی میں آپ کے سوال کی طرف ہوں ہونگورا سائز کو اور پانٹنو کرنا چاہتا ہوں سر آپ کائبور کی طرف چلے گے اب آج کا ریٹ تھا وہ اپکی سا شاریہ ہو یا کانے بانیاں پر آپ بائیس پراشنگ لگانے پارے ہیں آپ بریٹ نہیں لینے دیرے ہیں پبلک کو بریٹس لینے دیرے ہیں سٹیٹ بانک شاہنس لینے دیرہا ہیں جس پہ اب اگر کوئی بندہ آلیڈی بزنس کر رہا ہے اور اس کو فانڈس کی ضرورت ہے وہ سٹیٹ کے پاس جائے گا اگر اس کے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ وہ ان کو کولیٹرل کے طور پر رکھوا کے اور ان سے وہ چیز دے سکے اور جس میں سٹیٹ بھی یہ فیل کرے کہ یہ بندہ کہیں نہیں جائے گا اگر جائے گا تو ہمارے پاس اس کا آلیڈی وہ چیزیں پڑھیں گی ہیں ہم اس کو پہ بیک کروا سکتے ہیں سور اس کا اس کی کانٹیگیوٹی میں دیکھیں آپ کیا لے رہے ہیں بائیس پس مارک اپ ریٹ ڈال ڈھونکے وہ بھی ستھائیس پہ چلا جاتا ہے ٹیکس کام کر دینا سنگل ڈیجٹ پہ لے آنا یہ ایک فیکٹر ہو شکتا ہے لیکن وہ فیکٹر تب ہی آئے گا جب وہ کوئی انکم جنریٹ کرے گا جب اس کے پاس فانڈز ہوں گے دوسرا فیکٹر آپ کرائیم میں یہ نہیں کہا رہا کہ اب گورنمنٹ آئی ہے تو تو آدھی رات میں یا ایک دن میں ایک افتر میں چیزیں ٹھیک ہو جانے ہیں گورنمنٹ تو شروع سے جب سے 1947 آیا ہے تب سے ہی چیزیں ساری سٹیٹ ٹھیک کرنے لگی بھی ہے لیکن ہمارے ہاں کوئی بھی اس طرح کی پالیسیز نہیں ریفائن کی جا رہے ہیں جس سے سیکیورٹی میئرز کو مینج کی آگا سکے سوشل سیکیورٹی کا سوال جیسے بھی آپ نے کیا ہے لیکن سوشل سیکیورٹی بسکلی ابھی آپ نے شروع میں بتایا کہ جیپان چائنہ پہلے گرے پھر اوپر آئے کیا ہم بیٹ کر رہے گرنے کا جب ہم گر جائیں گے پھر اوپر آئیں گے یہاں ہم نے دوسروں کو دیکھ کے سیکھنا ہے کہ نہیں آر اگر وہ گرہ تھا ہم نے نہیں گرنا تو ہمیں ہمیں وہ پالیسیز ہمیں وہ میئرمنٹس آج ہی بنانے پڑیں گے اور ان پر اپلیکیبل ہونا پڑے گا یہ ہم نے اپنی دائیس چوبیس چوبیس کروڑ کی جو عبادی ہے تو پبلک ہے ان کے لیے کیا کیا ہمیں ان کو جو ہے وہ چیزیں پروائیڈ کرنی ہے جن سے وہ مانگنے کی بجائے جیسے بھی ورڈ شپ نے بات کیے کہ ہمیں اپنے لونز کو اپنے ڈیٹس کو پی آف کرنا ہے کیا ہم نے انہیں یہ آلٹ ڈالنی ہے کہ آپ بھی لون پہ آجیں یا ہم نے محنت کی آلٹ ڈالنی ہے بات رہے کہ سکیورٹیز کی لیکن سکیورٹیز بہت اپورٹنٹ ہیں ہمارے ملک کے لیے ان پوائنٹ اوو سے کہ ہمارا جو نظام ہے تو سوشلی یا پبلکلی وہ تب تک نہیں بن سکتا جب تک ہم ایک قوم یقجہ ہوکے ایک پلیٹ فارم پہ نہ آ جائیں اس کی یہ میرا بھی رائٹ ہے یا آپ کا بھی رائٹ ہے ہم یہ سوچنا پڑے گا ہمیں ایزا نیشن اس کو لے کے چلنا پڑے گا اپنے وی ان کو اور وی ان ہمیشان لیڈر لے کے آتے ہیں ہم تب ہی کسی کے پیچھے لباک کہیں گے جب ہمیں کوئی روڈ میپ دکھایا جائے گا اور ہمیں ہم چکے بینگا ایڈوکیٹرڈ ایڈا پروفیشنل ہم بھی تب اپنے بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ ایگری کروائیں گے کہ یہ روڈ میپ آپ یوش کریں دیکھیں اگر میں اسلامباد جانا ہے تو میرے پاس دو راستے ہیں جی ٹی روڈ یا موٹر بے یا میرے پاس ایرو پلین ہے کہ میں ٹکل لوں اور چلا جائیں ہاں اگر میں نے سیف لائٹ کرنی ہے اور میں فورڈ کر سکتا ہوں تو میرے پاس جہاز ہے نہیں تو موٹر بے سے جا سکتا ہوں ایزی لی جی ٹی روڈ پہ مجھے پتا ہے پرابلم جائیں گی راستے میں جی تو اس لیے یہ یہ روڈ میپ لیڈرز ہمارے پاس جو بھی اس وقت کرنٹ سنیریو میں مینڈی ڈیٹ ہے ہمیں اسے اپن ہارلی ایکسپٹ کرنا چاہیے چیزیں ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ اور ویڈی پیسج آف ٹائم ویڈی پیسج آف ٹائم ہمیں بھی سیجیشنز پٹ اپ کرنی چاہیے اور یہ پلیٹ فارم بھی ایسے پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کے اپنا اور اپنے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ اسی سی ایٹ ہیں ان کا پوائنٹ بیو شیئر کریں ڈسکرائب کریں اور 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 جو ہے لوگ ہماری آواز کو سنیں اور دیکھیں کیا چیزیں جو ہیں وہ اس میں اور بہتر ہو سکتی ہیں اور ہم بہتری ہی لاسکتے ہیں جی فاروق صاحب آپ کے طرف آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے جیسے پہلے بھی کوشش کرنے کی لیکن جرمنی اور جاپان خاص طور پر انہوں نے تو بہت برے حالات دیکھے ابھی ہمارے سلام نہیں ہیں اس کے باوجود وہاں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اس کے باوجود یہ سوشل سیکورٹی سے کہ جو بھی بے روزگار ہیں ان کو وہ دی سوشل سیکورٹی کے طرح ان کو پیمنٹ کی جاتی ہیں باقی فیسیلیٹیز دی جاتی ہیں ہمارے یہ کیوں نہیں ہو سکا ہم تو ماشاءاللہ بڑی اچھے اس پہ رہے اور یہ جو لون والا فینامین ہے اس کو بھی ذرا بزاعت کریں کہ کیا یہ لون تو سارے لیتے ہیں امریکہ نے بھی لون لیا یہ میں سے لیا تمام ممالک ان کا کوئی اتنا بڑا وہ نہیں لیکن ہمارا کوئی شاید کچھ زیادہ اوپر ہو گیا اس کو کس طرح سے میری مائز کیا جائے یا اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر بھی ورنہ ایران بھی تو گزارہ کر رہا ہے وہاں نہیں ہیں ان کے پر تنکشن ہے تو وہ تو اس کے باوجود وہ اپنی اکانومی کو سوالا ہوا ہے انہوں نے تو اس پہ آپ کیا سوائج تھے سر سب سے پہلے تو میں یہ بات دوں گا کہ وہ یہ ملکوں کی آپ نے مثال دی ہے جرمینی ہیں یا زبان ہیں وہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے سورسز جو ہیں وہ یوٹلائز کی ہیں ہم پاکستانی اپنے سورسز کو یوٹلائز نہیں کر پا رہے ہیں مدد جتنے رب نے ہمیں سورسز دیئے ہیں وہ ان کو بجائز کے کہ ہم اس کو یوٹلائز کریں اور اس کو صحیح کر دیتے ہیں میں صرف انڈس نیور ہے اس کی مثال دوں گا کہ انڈس سیول وہاں سے چلتا ہے وہ چائنا کے پاس سے اور سمندر میں گر جاتا ہے بنجر آپ سے کراچی تک تو ہے نا ایک بھی اس پہ ڈیم نے ہی بنا ہوا تو ہم نے اس سورس کو چھوڑ دیا یوٹلائز کیا پھر ہمارے پاس بڑی بنجھے زمین بھی پڑی ہوئی ہے اس کو ٹرانسپوٹیشن کے لیے بھی یوٹلائز کیا جاتا تھا پہلے وہ بھی ختم کر دیا پہلے تو ہمارے پاس وہ موڈ بہت بڑا موڈ تھا ہوں ٹرانسپوٹیشن کا تو اسی طرح ہمارے پاس ہمارا ایک کچھا سیکٹر ہم اس کو بجائے اس کو کہ ہم اس کو مزید بہتر کریں ہم اس کے بھی سوسائٹیاں ملنے چکے کر دی جس کی وقت سے ہمارے پاس جو گرین ایڈیاز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی ایسا ہو رہا ہے وائلیشن ہو رہی ہے اور دوسرے شہروں میں بھی جہاں پہ اس کو مزید ہم نے اچھے دیگر ایٹلائز کرنا چاہیے تھا ہم اس کو ایٹلائز نہیں کر پا رہے ہیں ہمارا جی ٹی پی زیادہ بنے گا تو ہم کی سب کچھ دیں گے نا جی ٹی پی ہے کیا ہماری جو تمام سال ایک جو کمائی ہے وہ ساری کی ساری وہ زیادہ ہو گی تو پھر ہی ہم سورسی سکورٹی کی طرف آئیں گے پھر ہم دوسروں کو بینیفٹ دے پائیں گے ایڈیوکیشن دے پائیں گے یا سورسی سکورٹی کی طرح بینیفٹ دے پائیں گے جو آپ فرما رہے ہیں تو ہماری سکورٹی سے یہ بدکسمت ہی کہہ لیں کہ ہم نے ان سورسیز کو ہیٹلائز نہیں کیا اس کے لیے تھنک ٹینک بنا چاہیے اس کے لیے اور دوسری بات یہ ایک دور بات اس میں کروں گا ایک کنسیسٹینسی کنسیسٹینسی یہ ہے کہ ہماری جو پچھتے حکومت کی پولیسیز ہیں وہ اگلی حکومت آگے رات کر دیتی ہے وہ ختم کر دیتی ہے دیکھیں وہ بہت بڑا لوس ہے یعنی موٹر وائز جیسا پروجیکٹ ہوتا اس کو بھی سٹاپ کر دیا گیا تو اربو رپیا ایک حکومت نے لگایا اور اس کی پولیسی شروع کی اور وہ آگے بڑھاتے 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 گئے اور جیسا ہی کوئی اگلی حکومت آئی اس کو ختم کر دیتی ہے تو وہ کیا وہ سرنیشن کا لوس ہے نا وہ اس کا تو لوس نہیں ہے تو ایک تو یہ یہ ایک قانون مل کے پاس ہونا چاہیے کہ جو پولیسی جو کہ ویل پیر کے لیے بہتری بہتری کے لیے چل رہی ہے پشلی حکومت کی وہ کنٹینی ہونے چاہیے پولیسیز کی کنٹین سے ہوئی آبے بلکہ صحیح کنسسٹنسی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو یہ ان ملکوں نے ایسے ہی کنسسٹنسی رکھی ہے آج بھی ان کے ہاں ایسے ہی چلتا ہے تو ہم نے بھی ہم کم از کم دیکھیں سکسیسر کو فالو کرنا چاہیے جو کامیاب لوگ ہیں ان کو فالو کرنا چاہے وہ آپ کا مخالفی کیوں نہ ہو گورنمنٹ نیشنل انٹرسپیو تو کرنا چاہیے جو چیزیں نیشنل انٹرسپیو یہ حکومت ایک امت میرے میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں تو یہ میں اس کا سپورٹر ہوں میں اس کو تنقید ہی کرنی ہے نہیں اسے ہی اس کو ہمیں سپورٹ کرنا اس اکم امت کا ہمیں ساتھ دینا ہے لیکن کیا ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ اس قسم کی پولیسیز ملکت کریں جس سے وہاں خوش ہو دیکھیں نا ہم بس یہی کہی جاتے ہیں ہم ہلا ہلا ٹھیک ہو جائیں گے ہلا ٹھیک ہو جائیں گے بھائی کیسے ٹھیک ہوں گے دیکھیں ہم نے کوئی گندن کا دانا کوئی بویا ہوگا نا تو ہم نے پتہ ہے چھے مینے بعد پسل آئے گی اسی طرح ہم کوئی نہ کوئی ایفرٹ کریں گے کوئی ایفرٹس بہیں گے تو پھر ہی اس کا آرکونڈ نکلے گا تو یہ پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہم نے اب یہ پروجیکٹ بنایا ہے اس پروجیکٹ کا اتنے سالوں بعد گین ویڈا نکلے گا اس سے ہماری یہ آرنگ ہوگی اور ہمارا جی ٹی پی میں اس کا اتنا وہ آئے گا ہاں اس سے شیر آئے گا پھر دوبارہ بڑھ ساتھ کتنے بڑھ ساتھ جیسے اب ہمارے سامنے ہے کہ یہ جو پروگرام مختلف گورٹ دیتی رہی بینظیر پروگرام تھا یا بحساس پروگرام ہے درمیان میں اور بھی پروگرام اس کے پر اس میں آپ لوگوں کو کچھ فنڈ دیتے ہیں چند لوگوں کو چلے وہ لاکھوں میں ہوں گے اب کروڑوں کی عبادی میں لاکھوں کو آپ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فسیلیٹیٹڈ جو یہ فسیلیٹیشن بہتر ہے یا اس کو کچھ کاروبار کے لیے یا یعنی یہ اس کے لیے آپ کیا پروپوز کریں گے کہ اس قسم کے جو پروگرام گورنمنٹ جو دیتی ہے فسیلیٹیٹی یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ فنڈ کتنے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ڈسیویشن آپ نے کرنی ہے اس کا انٹینٹ کے بغیر تو کوئی چیز بھی آگے نہیں جا سکتی اگر آپ کی دیکھیں اگر آپ کی انٹینٹ یہ ہے کہ مجھے میرے صرف ووڈ بینک میرا ملے تو پھر تو آپ جس طرح مرضی خرض کریں اور اگر آپ نے واقعی ملک کی خدمت کرنی ہے تو جیسے آپ دیکھیں گے تو ایک اور خدمت گروپ والوں نے کوئی ایک سکین شروع کی ہوئی ہے کہ لوگوں کو گورمنٹ کے دارہ نہیں ہے وہ نہیں وہ اپنے پرسنل طور پر لوگوں کو وہ دے رہے ہیں بزنس کرنے کے لیے سپیسیفک پرپس کے لیے وہ دے رہے ہیں یہ ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سکتا ہے وہ وہ بہتر دیکھیں کسی کو پانی دینے سے بہتر ہے اس کو اس کا سورس نال جو اس کو لگوا دیے جائے کیوں گا لگ جائے یا بزنس ہو جائے تو وہ تاکہ دیکھیں بساکیوں کا سارا نا دیں اس کو اس کو اس کو کہیں کہ چلے وہ بندہ تاکہ اس کو اس فنڈز کو یوٹلائز کریں اپنے لیے بھی کمائے اور جو لیا وہ بھی واپس کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے میرا خیال ہے اور صدقہ جاریہ بھی اندر آ جائے گا اور کمرشل ایکٹیوٹی بھی دونوں آپ کی کور ہو جائے گی دوسرا وہ بندہ کو سیکھ بھی جائے گا کل کو کہتے نا ہمیشہ ایسے دینے والا سے جب آپ ایسے ہو جائیں گے تو پھر آپ مانگیں گے نا لوگوں سے اس کو ایسے والا بنائیں نا کہ ایسے والا تو دوستکاری کی صندت کو فروغ دے بلکل ایسے بلکل ایسے بلکل ایسے بنگلہ دیش آپ دیکھیں نہیں انہوں نے مجھے پتا چلا کیونکہ میری چیمبر اکمر سے بھی ہے انہوں نے سمال ٹرینڈرز کا پورا ایک سٹ اپ ہی لگ بنا دیا انہوں نے انڈسٹری ان کی لگ بنی ہوئی ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارا تو بڑی مشکل لوگوں کو بائزت روزگار بھی ملے اور وہ بہتر طور پر جیسے تو 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 یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری کو پھر وہی بات ہے انٹنٹ دیکھیں رسورسز ہونا ہم ہم دیکھ رہے تھے کہ چھوٹا سا سیٹ اپ ہونا تو تین چیزوں کے بغیر کسی ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا پہلے آپ کی نیت ہو دوسرا آپ کے پاس رسورسز ہو اور تیسرا وہ پریکٹیکلی پوسیبل ہو جب تک یہ تین چیزیں اب میری نیت ہے پیسے نہیں ہے میں نہیں کر سکتا اب پیسے ہے میری نیت نہیں ہے تب نہیں ہونا اچھا دونوں ہیں میرے پاس آگے پتہ نہیں کرنا کیا ہے اور رسورسز اس طرح کے نہیں ہے پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے تو جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ملے گی اور اور نیت دیکھیں نا عمل کا دارمدہ نیتوں پر کیوں رکھا گیا کیونکہ ultimately انسان نے جو چانا ہے جو سوچ کے میں آیا ہوں مجھے result اسی چیز کا ملے گا یہ تینوں چیزیں کبائنڈ کریں اور اللہ کا نام لے کے کریں دیکھیں وہ جو خدمت وہ خدمت گروپ والے ہیں zero سے انہوں نے شروع کیا آج وہ کروڑوں لوگوں کو education اور کس کس پرپس کے لیے اور ایک چیز بتاؤں ہنڈر پرسنٹ repayment اثر ان کی وہ دیتے ہی اس بندے کو ہیں جس کے دس پانچ دس گرنٹر ہوں گے اس کی security دی جائے گی اس بندے کو وہ پیسے دیتے ہیں اور utilization ہنڈر پرسنٹ ان کی واپس آ رہی ہے ورنہ اگر دیکھیں دو بندوں کو دیں defalter ہو جائے تو پیسے تو گئے آپ کے تو utilization بھی اگر صحیح ہو نیت ٹھیک ہو تو کام برکت automatic پڑ جاتی ہے تو صرف donation نہ دیں آپ کی میربانی ہے صرف زکاة نہ دیں اس کو اس کو positive کریں بہت زیادہ میرا یہ خیال ہے کہ ہماری industry کو جو ہے وہ اس میں develop کرنا شاہی ہے جیسے ہمارے پاس لینڈز کی ویلیبل ہیں ہمارے پاس اگر schemes کی بجائے ہم چھوٹی چھوٹی سمتکاریاں ان کو دیں وہاں پہ ان کو روزگار دیں وہ وہاں پہ کام ان خواتین خواتین بھی خواتین بھی وہاں پہ کام کریں مرد کام کریں ہاں جی اپنے اپنے چیزوں کو جو ہے ہے وہ بہت سے بھی بات صحیح ہے کہ آپ ان کو معذور نہ کریں آپ کی میربانی آپ ان کو روزگار کی طرف لے کے آئیں ہم ان کی جو جو ہم مسلمانوں کی ڈگنٹی ایک ہماری ان کی انڈیپنڈنسی ہے ان کو ان کو لے کے آئیں کہ وہ مانگنے سے پہلے دس دفعہ سوچیں حضرت عمر فاروق کے دور میں لوگ نیر کے کنارے اپنا جو ہے وہ فانٹ چھوڑ جاتے تھے لینے والا کوئی نہیں تھا اب ہم نکالنے والے نہیں رہے لینے والے بے شمار ہو گئے ہیں پریس میں دکھاتے ہیں کہ ایران میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں دکھاتے ہیں ہم تو یہ مسلمان ہیں اور ہم کس طرف چلے گئے ہمیں کس طرف لگا دیا ہے کبھی پی ٹیکسی کبھی بینگیز کی کبھی کوئی فانڈیشن پی ٹیکس کے اگر تو یہ تھا کہ وہ کام تو تھا نا کوئی لیکن ایسے انڈیسیسری دینا اس سے کیا ہوگا جیسے لائن بنا گیا اور ان کی ڈگریٹی متاثر ہو رہی ہے پر پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے وہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے وہ سیل فی جی وہ ووڈ بینک بان رہا ہے فوٹو سیشن ہو رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ لنگر خانہ کھل گیا یہاں پہ یہ لنگر خانہ کھل گیا اور میں ایسے بہت سارے کبھی ہم ایف پی آر جا رہے ہوتے ہیں تو یہ روڈز پہ بہت سارے اس طرح کی چیزیں بنی پڑی ہیں جہاں پہ نو جوان لڑکے بندے لائنوں پہ لات کے ویٹ کر رہتے ہیں کہ یار چاڑھے بارہ روپی ملنی بارہ ہی لائن چلا وہ ان کے کام کا ٹائم ہے آپ ان کے پاس رسورس ہی نہیں ہیں ان کے پاس بھیین ہی نہیں ہیں ان کے پاس انہیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے اور اتنی جی رسورس دینے چاہیے اور یہ جی فاروق صاحب آپ رسکر ہیں پھر ان کے باتوں میں یہ ریٹ کروں گا کہ چینس کا حاوت ہے کہ کسی کو مچری مرد دو بلکہ مچری پتہنے کا طریقہ پتہ دیکھیں ہم نے لوگوں کو ہونر سکھانا ہے جب ہونر سکھے گا تو آٹومیٹکلی اس کے پاس جو لنگر ہانے کے طرح آنا ہے یا کسی ڈونیشنے کے طرح آنا ہے وہ آٹومیٹکلی اس کے پاس تو وہ کیا ہوگا کہ ایک تو رسپیکٹ ہوگی اس کی سیلپ میڈ بن جائے گا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور ایک ماشرے میں عزت کی طریقہ بھی گنا رہے گا تو ڈونیشن جو دینے سے وہ تو صرف حق ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کہ یہ کام کرنی سکتے ہیں محضور لوگ ہیں پوڑے لوگ ہیں بغیرہ بغیرہ اس قسم کے ہیں لیکن ہم نے اگر اپنے لوگ جوانا صرف ایسے اس کے لئے تو پھر کوئی سوشل سکورٹک سسٹم جیسے ہاں وہ ہمارے آنش رکھتا ہے ہمارے آنش رکھتا ہے وہ تا ہے نا جیس اوڈ لیج بینیفیٹ بغیرہ اس کو اس کو موبلائز کریں ہے بھی ہے موبلائز کریں اس کو اس کو موبلائز کرنا چاہتا ہے ہاں اس کو کرنے کا یہ ہے یہ کوئی مرتبہ ہوا ایسا یہ کوئی میرے خواہد سیونٹیز میں ایٹیز میں یہ جو بنے تھے اولڈے ہاؤسز اور پھر ان میں لوگوں کو رکھا جاتا تھا مانگنے والوں کو اٹھا کے لئے ابھی بھی میرے خواہد لا تو موجود ہیں کیونکو وہ وہاں سے پکڑتے ہیں اور لے جا کے ان کو ریہیبلیٹیشن کیلئے پروسس جا جاتا ہے اس کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اپنے نوجوان نسل کو بھگاری نہیں بڑھنا ہے ہم نے نوجوانوں کو دونر سکھانا ہے ان کو بزنس سکھانا ہے تاکہ وہ جو ہے کل کو اپنی جیڈی بی میں ایک طور پر حصہ بھی بڑھیں وہ ٹیکس وہ ہی دیں گے ڈونیشن سے ٹیکس نہیں آرہا ہم نے جہاں سے جو آٹ پوڈ لینا ہے اسی سے ہی ہمارا ملک چلنا ہے لہذا اس کے لئے ان چیزوں کی طرف آنے کی بجائے ملک میں جو ہے وہ انویسمنٹس اور جو سکلز ہیں اس سکلز اس کو ہاں سکلز جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ ہر شخص سکل پرسن ہو لیکن جن ملکی مثال آپ دے رہے ہیں وہاں بھی لوگ سے سیکھتے ہیں ہمارے پاس تو بڑی مین پاور اتنی زیادہ ہے اور اس کو یوٹلائز کر کے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں جی بڑھ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کنکولڈنگ ریماس کی طرف میں رکھا ہے ٹائم ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہ گفتکو کر رہے ہیں اور اس کے جو ریچوڑ کیا ہے کہ ہم نے دو تین چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو ہمارے ہاں جو لوگوں کو گائیڈ پراپر نہیں کیا جا رہا ہے جب ہم چھوٹے تھے بہت سکول میں جب شروع میں تھے تو ہمارے سکول میں شروع میں جب انٹری ہوتے تھے تو دو تین شعبے یعنی وہاں کپڑے سلائی ہوتی تھی وہ کھڑی ہوتی تھی نائی کا کام سکھایا جاتا تھا ملچی کا کام سکھایا جاتا تھا یہ ہمارے سکولوں میں پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو گئے ایڈوکیشن سسٹم بہت برباد ہوا تو آپ اس کو بھی بدنظر رکھتے ہوئے کنکلوڈنگ نیمارکس میں کہ کس طرح سے اس کو ہم پروپوزل جو دے رہے اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کیا جائے دیکھیں بات کہ جیسے ابھی سکل کی بات ہو رہی ہے ابھی اگر آپ اپنی سوسائیٹی کو دیکھیں جتنا زیادہ کمیونکیشن نے گروہ کیا ہے اور کسی سیکٹر نے نہیں کیا چاہے وہ ویٹس اپ ہے وہ فیس بک ہے اون لائن ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اون لائن کے اندر اتنا لوگ پیسہ کم آ رہے ہیں کہ ایک عام بندہ کر جواب کرے نا وہ ساری زندگی بھی لگا رہے تو چاہے اتنا پیسہ نہ کم آ سا ہے اون لائن پر کافی لوگ چاہے وہ فی میلز ہیں یا میلز ہیں کافی لوگ اون لائن کے اوپر لگ گئے ہیں وہ چاہے اچھی بات ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن سوالہ بھی یہ ہے کہ کب تک آپ دوسروں کے پروڈکٹ مجھتے رہے ہیں وہ تو انہوں نے خود ہی کیا رہا اس کو گورنمنٹ کے طرف سے کوئی ایسی ہو نہیں کی اس کو دینا چاہیے اچھی بات ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں یہ پیسوں کے گینس نہیں ہوں پیسے کو کمانے کی طریقہ جو ہے کہ آپ کی سکل کدھر ہے اگر تو آپ ویب ڈیزائنگ کر رہے ہیں سمجھاتی ہی بات اگر آپ دوسروں کے پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو وہ کل کو جب بند ہوا یا اس کو کوئی سستہ مل گیا دوسری طرح نکل جائے گا آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے پاس ریلیمنٹ جس بھی فیلڈ میں ہے ضروری نہیں کہ صرف ایک ٹیکس یا لیٹیگیشن ہے یہاں ڈیزائنگ ہے بہت سارے شعبے ہیں جتنے بھی شعبے ہیں اس کی اندر ریلیمنٹ بندہ اپنی اتنی سکل لے لے کہ وہ ڈیپینڈنڈ نہ ہو اور انڈیپینڈنڈ کر کے اس کو جو ہے وہ پیسے مثلا پولی ٹیکنیکل اداری گورنمنٹ نے بھی کھولے ہوئے یہ اس کو پیسے دیتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں بڑے اچھی بات ہے اس کو بھی بڑھانا چاہیے اور ایڈیوکیشن میں ایک صرف میں کہوں گا کہ اس کو جو بھی ہمارے ماسٹر ڈگری یا ایڈیویشن ہم ہم نے بھی کی ہے اس میں اس کو نہ بجائے رٹا لگوانے کے نا اس کو اگر سمجھ کی بندہ کر لے ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹچ بھی ساتھ اس کو دیا جائے تاکہ وہ آسانی سے آگے جا سکے گھوم پھر کہ ہم نے آنا ہے جی دیکھیں سکل ہوگی وہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے گا یا چلی جائے گی تو وہ موقع نہیں مرے گا اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا سر جیسے ایڈیوکیشن کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اب پرائیوٹیزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے ہمیں دوبارہ سے اپنا بیک گراؤنڈ جو پرانے سکول والا کلچر تھا کیونکہ اب ایڈیوکیشن مہنگی بہت کرتی ہے تیچر کی انٹریکشن نہیں ہے سکولٹس کے ساتھ اب اکیڈمیز ہو گئی ہیں اے لیول کریں وہ بھی چاہیے چلے لیکن اس میں پریکٹیکل ایسپیکٹ بھی ہو سکلز ڈیویلپ ہوتی تھی کوئی نائی بنتا تھا اب دیکھیں اب جدت آگئی نا ساتھ اب 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 تھوڑا سا ایڈوانشمنٹ آگئی ہے اس میں اب آپ کوئی گاڑیوں کی کام شیک شکتے ہیں آپ موبائل کی طرف آس یہ سارے بہت سارے شو بھی ہیں پہلے یہ نہیں تھے تھوڑے پہلے کم تھے تے نہیں یا کم تھے لیکن اب یہ کہ اگر آپ کا رجان آپ کا بچہ اگر ایڈوکیشن کی طرف نہیں ہا رہا تو آپ اسے وہی بات ہے کہ بہتر مستقبل دینے کے لیے آپ ان کو اس طرف لے کے آئے جس سے ملک کا بھی فائدہ ہو اور وہ بھی ہیلپی ہینڈ ہو اس ملک کے لیے بھی اور اپنی بھر کے لیے بھی تو میرا اس پلیٹ فارم کے تروں یہی ایک ہینڈنگ میں مارک سمیت ہوں گے کہ ہمیں اس ملک کے لیے ایک ہوکے سوچنا ہے اور ہمارا وی این بھی ایک ہے ہمیں پاکستان کو ترقی قرار پر دیکھنا ہے لانا بھی ہے اس کے لیے جو بھی ہمارے سے اچھے اور پوزیٹیف کام ہوں گے ہم کریں گے اور ہماری یہ کوشش آئے کہ ہمارے ساتھ ہمارے دوش ہمارے رضائی بھی اس کو فانٹیگن کریں جی فارق صاحب زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اس طرح زمانہ چل رہا ہے اس طرح سے بلکل وہ تو ضروری ہے چلنا پڑے گا تو آپ کو بائی کمپولشن بھی چلنا پڑے گا آسین بھائی کے بات بڑی اچھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ کا کوئی فرڈ نہیں رہا ہے تو اس کو سکلز یا اسے سپوسٹ میکینکس موٹسیکل میکینکس یا کاری کا میکینکس بہت سارے کام ہیں ان کو سمجھنا چاہیئے سالسال وہاں لگا رہتا ہے تو سمجھیں کہ اس کی ایک ایم ایسی ہے وہ ایم ایسی ہے وہ اس میں ایم ایسی کر گیا جو کہ بچہ ایم ایسی فیزکس کر گیا ایم ایسی فیزکس کر گیا ایم ایسی فیزکس کر گیا بارہ آزار نہیں کبھارا وہ ساٹھ ہزار کبھارا ہے اگر سپوسٹ جولیا کام کی طرف جل رہا جاتا ہے تیم ون ریڈی لگائیں کھڑا ہوئے تو اس میں وہ ماسٹر کوئی کوئی چھوٹا بزنس کر لیتا ہے ریڈی کی آوات بات کر رہے ہیں تو وہ سمجھیں کہ وہ اس کی ماسٹر ہے اس میں وہ ایم ایسی کلائے گی اس کا ایم ایسی کلائے گا تو لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے والدین کو بھی یہ دیکھا چاہیے کہ اگر بچہ نہیں پڑھا تو زبر اسی نہ اسے کرے تاکہ وہ باغ ہی نہ ہو جائے بلکہ اس کو جو ہے اگر وہ اس کا دیکھیں مینڈ اپ میک اپ کریں کہ کس طرف جا رہا ہے وہ تو اس کو اس طرف جو ہے میرے خالے بلا جائے ہمارے پاس تائیم کی شارٹ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پھر انشاءاللہ آئندہ کسی پھر ملیں گے اور ان چیزوں کو پھر ڈسوس کریں گے نظیم بڑھ صاحب تناہ ہمارے محمد حاصل صاحب اور پارو پجی صاحب بہت بربانی آپ یہاں تشریف لائے انشاءاللہ آئندہ آپ کے ساتھ یہ طلب لائے گا موزر ناظرین ہم نے کوشش کی کہ ملک کے مجموعی تناظر کو دیکھتے ہوئے کہ ملک کی نظام کو ہمارے معاشی نظام کو ہمارے سیاسی نظام کو ہمارے سوشل سسٹم کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے اور ملک کو دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں ہم کس طرح سے اپنے وقار کو اور اپنے ملک کو ایک باوقار ملک بنا کے اور اپنے عوام کو بہتر فسیلیٹیز دے کر اور ملک اچھی تربیت کر کے ملک کی بہتری کے لیے اچھی اقدمات کر سکے آئندہ کسی پروڑا میں پھر حضر ہوتے ہیں Thank you very much اللہ حافظ